اسلام علیکم بیوز آمنے سامنے کے ساتھ میں ہوں کاشر بشیر خان بیوز آج ہمارے ساتھ سیما انوار ہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یہ اس کی کارڈینیٹر بھی ہیں پنجاب کی وائس پریزنٹ سینئر وائس پریزنٹ بھی ہیں اس کے علاوہ ایک اور کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایپ جو ہے وہ انٹریڈیوز کروایا کیونکہ ہر جگہ پہ بات ہوتی ہے وومن ایمپاورمنٹ کی حراسمنٹ کی تو اس تناظر میں انہوں نے ایک ایپ جو ہے وہ انٹریڈیوز کروایا سب سے پہلے ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ ایپ کیا ہے سیما ویلکم ٹو آمنے سامنے مجھے انتہائی کہ وہ ایپ کیا ہے جو آپ نے انٹریڈیوز کروایا ہے وومن ایمپاورمنٹ کیلئے یا حراسمنٹ ان کے لئے جو کہے لوگ کرتے ہیں شی سیف کے نام سے یہ ایک اپلیکیشن بلکل کروائی ہے اور اس میں میٹرکس انٹیک ایک کمپنی ہے جس نے مجھے بہت زیادہ تعاون کیا اس کے ساتھ اور اس میں مجھے فیل ہوا کہ جیسے ہمارے جب جلسے جلوس درجنے ہوا کرتے تھے تو ہمیں بہت زیادہ کمپلینٹ ہوا کرتی تھی کہ خواتین کے ساتھ چیڑا چیڑے ہوئے کی ہے بلکل ایسا ہوا اور پھر میڈیا اس کو بڑا میرچ مثالیں دکھا کر اس کو آپ کو پتا یہ ہے کہ اس کو ایکس ڈریز میڈیا تو ظاہر ہے وہی دکھاتا جو کچھ ہوتا ہے نہیں وہ ہوتا 10% تھا دکھایا 20% جایا کرتا تھا تو اس سلسلے میں پھر میڈیا کو سپورٹ بھی تو کرتا ہے نہیں ایسا بھی بالکل ہے تو مجھے خیال آیا کہ مجھے کچھ ایسا اس کے خواتین کے لیے کرنا چاہیے کہ جس میں خواتین اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں کیونکہ موسیلی یہ ہوتا تھا کہ ہمارے دھرنوں میں جو نئی خواتین آتی تھی جن کا تعلق پی ٹی ایس سے نہیں تھا جو جس سپورٹر ہوتی تھی جو ہماری ڈیزگنیشن ہولڈر نہیں ہوتی تھی یا ورکر نہیں ہوتی تھی تو وہ بہت گھبرا جایا کرتی تھی اور یہ کیسز موسیلی انہی کے ساتھ ہی ہوتے تھے تو اس سلسلے میں میں نے کافی سوچ بچار تھی جی وہ بچارے ابھی بالکل ہیں معصوم ہیں تو اس میں یہ ہوا تھا کہ پھر میٹرکس انٹیکنیم ارساد بہت تعامن کیا اور پھر ہم نے مل کر ایک آئی ڈیا اسٹرک افلوڈ کیا کہ ایک خواتین کے لیے اپلیکیشن لاؤنچ کی جس میں ومن سیکیورٹی کا ایک فیچر ہے اس میں تین فیچر ہیں امیورز کو بتائیے وہ کیا فیچر ہے جی وہ تین فیچر ہیں بیسیکلی جس میں فرسٹ فیچر جو ہے وہ ومن سیکیورٹی کے بارے میں ہے تو اس میں ایک ایسا ہوگا کہ ایک خاتون اپنا سرکل بنائے گی اس میں وہ اپنے باپ کو اپنے بھائی کو اپ سٹرکل کس پہ بنائے گی جی وہ ایک شیسیف جب آپ اس میں آپ اپ ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ اپ سٹور سے کریں گے اپ سٹور سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لیا اس میں ایک اپشن آتی ہے کہ آپ نے کس کو اس میں ایڈ کرنا ہے اچھا ایڈ کرنا ہے جو بلکل لیسائی ہے اس میں پھر آپ اپنے بھائی کو اپنے فادر کو لفوان کو کسی کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں وہ انلیمیٹڈ ہے اس میں آپ بلکل پندھنا چاہیں بیس چاہیں جب تمرزی کرنا چاہیں تو وہ جب آپ اس میں آپ اپلوڈ کر لیں گی ان کو وہ میسیج چلا جائے گا ان لوگوں کو کہ وہ بھی شیس سیف ڈاؤنلوڈ کریں اور کیا وہ اس بندے کو جانتے ہیں جو آپ کو ایڈ کرنا چاہتا ہے تو ظاہری بات اگر فیملی کے ہیں تو سپوز دس لوگوں کو کر لیا تو دس لوگوں کا سرچنک بن جائے گا تو جب خدا نہ خاص تھا آپ کے پاس کوئی اسٹرکی سیچویشن آتی ہے کہ خاتون اپنے آپ کو ڈینجر میں فیل کرتی ہے تو وہ اس ٹیپ پر جس ایک ٹیپ دبائے گی اور ٹیپ دبانے سے وہ تمام کو میسیج چلا جائے گا اور وہ تمام سرکل میں نہ صرف میسیج جائے گا بلکہ اس کے لوکیشن جائے گی لوکیشن جائے گی کہ وہ کس لوکیشن میں کھڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ کوئی میس ایپ ہو گیا ہے اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اگر ایک آپشن ساتھ ایک آپشن ہے اگر اس کو بھی دبائے گی تو وہ ون فائیو کو ساتھی کال بھی چلی جائے گی جو وہ میسیج ہوتا ہے جی بلکہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ ان کو بقاعدہ کال بھی چلی جائے گی کہ وہ جو آئی ایم انڈینجر کر رہی تھی وہ میسیج سرکل بھی ہو گیا اور ون فائیو کو کال بھی چلی گئی اب اس صورت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے گھر والے ہیں اگر وہ فون چین بھی جاتا ہے اس کے بعد نو ایشو آپ کو کیونکہ میسیج چلا گیا آپ کے کسی دشمن نے فون چین لیا نو ایشو آپ کی لوکیشن کیونکہ چلی گئی ہے تو وہ آپ کو موقع پر پہنچ جائیں گے ہاں اس صورت میں ایک بہت بڑا میں آپ کو یہاں ایک فائدہ بتانا چاہوں گی کہ اگر موبائل کا آپ کا صرف ڈیٹا یوز نہیں ہو رہا آپ کا نیٹ یوز نہیں ہو رہا تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے یہ بغیر موبائل نیٹ کے یہ میسیج چلا جائیں گے یہ ہم نے ایک اس پر بہت ایفرڈ کیا ہے کیا وہ سیل نمبر کے اوپر جائیں گے جی سیل نمبر ان کے سیل پر ایک میسیج الیٹ چلا جائے گا میسیج الیٹ جائے گا کہ آپ کا یہ میمبر جو ہے یہ بندہ جو ہے یہ ڈینجر میں ہے تو اس میں پھر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر والے آپ کو لوکیٹ کر سکتے ہیں سپوز کہ آپ کا فون چین گیا اور شی سیف آن رہا تو آپ کی وہ لوکیشن جہاں چور اور آپ کا وہ موبائل لے کر جلا گیا وہ لوکیشن بھی ساتھ آپ کو پتا چلتے ہیں چھوٹیس ہوتی رہی گی ٹریکر ہے اس میں ٹریکر ہے سو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے لوگ اس کو ابھی سمجھ نہیں پائے میں چاہتی ہوں کہ آپ کے چینل کے ریفرنس سے چینل کے تھوہو لوگ اس کو سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے تاکہ اس کو زیادہ سکتا اگر چور جو تیف ہے یا کوئی بھی مطلب اس قسم کو جو حراس کرنے والا فون کو بند کر دیتا ہے پھر کیا ہوگا جی جی فون بند ہو گیا تو یہ ایک پرابلم ہے کہ پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا لیکن پولیس کے پاس تو ایسا مطلب انسٹرومنٹ ہے یہ پولیس کو پھر برم کے اوپر بھی اس کو ٹریک کر سکتے ہیں جی یہ بالکل پولیس کے پاس ہمارے سے بہت زیادہ ایڈوانس سسٹم ہونے چاہیے میرا خیال ہے لیکن اگر پولیس کے پاس بھی یہ شیئی سیف کا کوئی ہمارے سے کنیکٹ لے لیتے ہیں تو اس کا فائدہ ہی ہو جائے گا کہ پھر وہ پولیس کو بھی لوکیشن چلی جائے گی ابھی تو صرف کال گئی ایک ٹیپ سے ورنہ یہ ہے کہ اگر وہ اس کو ہمارے ساتھ لنک کرتے ہیں تو پھر تو آپ نے کوشش نہیں کی کہ پنجاب پولیس سے ہم نے بالکل پنجاب پولیس سے بات کی تھی اور جب ہم نے یہ الیٹ ان کو بھیجا تھا ہم نے پہلے تو چیک کیا تھا کہ کیا وہ ہمارے تھروجی الیٹ جائے گا کیا اس پہ ریسپانس کرتے ہیں یا وہ اس کو ایک مسئلہ بنا لیتے ہیں سو الحمدللہ ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں یہ بہت پوزیٹیو وے ہے تو ہم اس میں آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں گے اور پھر ہم نے ٹرائل بیسز پہ جب ان کو الیٹ بھیجا انہوں نے بڑا اچھا ہمیں پوزیٹیو ریسپانس بھی دیا تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کو لانچ کیا ابھی یہ ہے کہ الحمدللہ پنجاب گورنمنٹ نے بھی تو ایک ایسا مطلب جو ہے جی میں وہی آپ کو بتانے لگی ہوں کہ جب میں نے اس کو لانچ کیا جو ہائیلی پیڈ لوگ صوفی صاحب جو ہیں وہ نے کیا ہے ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا یہ سب سے پہلے میرا انیشیٹیو تھا اچھا جی یہ کب کئی بات ہے یہ آج سے ایک سال پہلے کی بات ہے ایک سال پہلے کی بات ہے ایسا ہوا تو چینلز کے آنے رہنے کے بعد یہ ظاہر بات ہے خبر جنگل کی طرح پھیل گئی آگ کی طرح اور اس میں پھر ہماری گورنمنٹ نے انیشیٹیو لیا اور اسی طرح کی ایک ملتی جلتی اپ بلکل ایسا کیا بلکل ایسا ہی ہے لیکن ان کا جو اپ ہے وہ پنجاب پولیس کے ساتھ انٹرلنک ہے جی جی وہ ان میں ای تنک ہے میں نے اس کو ٹرائی نہیں کیا ویسے لیکن ہم نے پھر یہ سوچا میٹرکس انٹرکس نے اور میں نے کہ دیکھیں جب ایک چیز آپ کی سیم ملتی جلتی آپ کے لاؤنچ ہو چکی ہے تو اس کا فائدہ نہیں رہا سو ہم نے اس میں ایمنمنٹ کی ایمنمنٹ کیا ایمنمنٹ کیا جی اس میں پھر ہم نے تھری فیچرز کر دیئے جو کہ پہلے ایک ومن سیکیورٹی کے لیے تھا پھر ہم نے اس میں سیکنڈ فیچر جو اس میں ہم نے ایڈ کیا وہ تھا ومن پلیٹیکل ٹریننگ ومن پلیٹیکل ٹریننگ نہیں میں اس کو کہوں گی میں اس کو جس پلیٹیکل ٹریننگ کہوں گی کیونکہ یہ پلیٹیکل ٹریننگ میں ہم نے پولنگ ایجنٹ کی ٹریننگ جو میں آلڈی دے رہی تھی اور اس میں سیکنڈ جو ہم نے اس میں ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا وہ تھا کہ آپ نے اپنی کمپین کی اس طرح کرنی ہے سپوز کہ میں نے یہ جو آپ کا اپ ہے پھر پولٹیکل موٹیویٹیڈ نہ ہو گیا یہ بلکل ہو گیا ہے اور شی کے نام رکھنے سے یہ بلکہ تھوڑا سا اس میں میں کہوں گی کہ شاید مجھے نقصان بھی ہوا کہ لوگوں نے یہ سمجھے کہ شاید یہ جس شی کے لیے ہے اور سیکیورٹی ومن سیکیورٹی کے لیے اس لوگ مرد اس سے دور بھاگ گئے تو ایسا ایشو نہیں تھا یہ مردوں کے لیے ہی کے لیے بھی اتنا ہی ایفیکٹیو ہے جتنا شی کے لیے ایفیکٹیو ہے بہر ایکوال اس کو کر سکتے ہیں اب دیکھیں جب ایک خاتون سیکیورٹی کے لیے ایڈ کرتی ہے سرکل اول تو مرد میں اسی میں ہی آگئے تو مردوں کے لیے بھی وہ ایکوال ہی ہو گیا سیکنڈ یہ ہو گیا کہ جب پولٹیکل ٹریننگ ہے جس میں ہم نے پولنگ ایجنٹ کی میں نے ٹریننگ دی ہے جس میں میں نے یہ دیا کہ کمپین آپ نے اپنی کیس طرح کرنی ہے ریگنگ کی اس طرح پکڑنی ہے جو سب سے اہم ایشو ہے جو آپ کی پارٹی کا جی بالکل ہمارا یہ آپ کو پتا ہے کہ موٹیو ہے کہ آپ اس کو پکڑیں چوروں کو تو ہم نے اس طرح سے پھر اس میں میں نے ساری پولٹیکل ٹریننگ دی ہے اس میں انشاءاللہ تعالی اگر اس کو لوگ اس کو یوسفل بہت زیادہ ورثے وال ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہ ابھی یہ رورل ایریاز میں ابھی یہ لانچ ہوئے کتنا ہر سو گیا پاکستان میں ابھی شاید اس کو اتنا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی یا کوئی پرابلم فیل کر رہے ہیں ابھی بس یہ آئی فون پر جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آفٹر ون منت ہوگا تو آئی فون کے علاوہ اس کو ابھی لوگ شاید سمجھ نہیں پا رہے لیکن ریسنٹلی میرے پاس ایک ٹیم آئی تھی اٹلی سے جنہوں نے مجھے بتایا کہ اس کو اٹلی میں بہت سارے لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے فرنٹ سرکل میں وہاں بھی کام کریں گے نہیں وہاں سیٹلائٹ کیوں کہ تھرہو ہے بلکل کام کر سکتا ہے سیکنڈ یہ ہے کہ جو وہاں پر پاکستانی قوم ہماری بستی ہے انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں اویرنس ہونی چاہیے کہ ریگنگ کیس طرح پکڑنی ہے تو ریگنگ کے چکر میں انہوں نے پولیٹیکل ٹریننگ کو دیکھنے کے لیے اس کو بہت زیادہ لوگوں نے اٹلی میں بھی میں چاہتا ہے کہ یہاں پہ جو فی میلز ہیں ان کی طرف سے کیا ریسپونس ہے کتنے لوگ آپ کے پاس ڈیٹا ہے جی بالکل میرے پاس ڈیٹا ہے تقریباً یہ 5,000 ٹک ڈیٹا ہمارے پاس پہنچ گیا جو خواتین کا ڈیٹا ہے مردوں کا ڈیٹا اس سے کہیں زیادہ ہے تو ابھی خواتین کا جو ڈیٹا ہمارے پاس آئی بہت سلو ہے اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کیونکہ میں خود خاتون تھی تو میں نے اس کا نام شی سیف رکھا تو ایک تو مرد حضرات آپ کو بتایا کہ تھوڑا اس کو سمجھ نہیں پا رہے شاہید تو وہ اس کو ایوائٹ کر رہے ہیں سیکنڈلی یہ کہ ابھی کیونکہ رورل ایریاز میں اس کی سمجھ نہیں حالانکہ میں سمجھ کیوں اس کی شی سیف کی ضرورت رورل ایریاز میں زیادہ ہے تو اس کو شاہید ابھی لوگ اس طرح سمجھ نہیں پا رہے ہیں بلکہ ریسنٹلی میری خالہ امریکہ سے آئی ہے ہے کہ آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کو پی ٹی آئی کی کتنی خواتین نے کیا کتنے برسے ہیں جی یہاں مجھے تھوڑا سا افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ بہت کم خواتین کا ڈیٹا ہمارا ایسا ہے جو پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہے باہر کے لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا گروپ بندی شو کرتا ہے یہ سالا جی نہیں گروپ بندی تو آپ نہیں کہہ سکتے وہی بات آجاتی ہے کہ شاید اویرنیس ابھی ہماری خواتین کو اتنی نہیں ہوئی وہ اپنے آپ کو آر لیڈی بہت سیکیور سمجھ رہی ہیں کہ اس کو ہمیں سیکیورٹی کی ضرورتی نہیں جیسے آور کانفیڈنس ہوتا ہے آر لیڈی آپ پی جو پی ٹی آئی کی خواتین جی وہ بہت آور کانفیڈنس ہے کسی لو بات کریں گے کہ کتنا سیکیور سمجھ رہی ہیں ایک بریک پہ جانا ہے بریک کے بعد یہی سے سیکیور کریں گے بیوز یور واشنگ آمنے سامنے سٹے ٹونڈ ملتے ہیں بریک کے بعد ملکم بیک بیوز یور واشنگ آمنے سامنے جی سیما آپ کی خواتین اس کا مطلب ہے کہ بڑے اس وقت پہ پار میں ہیں اور سمجھ دیں کہ ہم سکیور ہے جی ہماری خواتین جی اپنے آپ کو چیتی سمجھتی ہیں وہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کو کسی بھی پرابلم آپ کی پارٹی کے ساتھ ہے آپ کی پارٹی میں بہت گروپ بندی جائیں گروپ بندی بہت جاتا ہے بلکل آپ نے درست بات کی ہے لیکن آپ یہ دیکھی کہ کون سی پارٹی میں گروپ بندی ہوگی آپ لوگ تو بھی بھار میں بھی نہیں آئے تو اتنی گروپ بندی ہے لیکن کشی صاحب میں یہ سمجھتی ہوں کہ گروپ بندی ہونا ایک پوزیٹیو علامت ہے نیگٹیو علامت وہ ہے کہ جب آپ کا لیڈر آپ کی زبانوں کو بند کر دے اور وہ یہ کہے کہ جی میرا حکم چلے گا آپ میں سے کوئی نہیں بولے گا ماشاءاللہ ہم لوگ سب اتنا awareness ہم سب کو ہے کہ کہاں صحیح بولنا ہے کہاں غلط بولنا ہے سو ہم اتنے لبرل ہیں اور ہمیں اپنی پارٹی کی طرف سے اتنی چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ ہم ہر نشاندہی کر سکتے ہیں کسی بھی نیگٹیو پوزیٹیو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم زیادہ پیچھے نہیں جاتے چار سال کا جو عرصہ گزرا ہے دوزار تیرہ سے اب تک اس گورنمنٹ نے پنجاب گورنمنٹ کی بات کر لیجئے اس نے بومن امپاورمنٹ کے لیے کتنے کام کیا بومن امپاورمنٹ کے لیے انہوں نے جو کام کیا وہ آپ کے سامنے ہے جی خواتین کا یہ حال ہے کہ آئے دن جلائی جاتی ہیں آئے دن غیرت کے نام پر قتل ہو رہی ہیں خواتین کے لیے کوئی کام نہیں ہوا ایون میں آپ کو کشف صاحب ایک بڑی مزے کی بات بتاتی ہوں کہ تھر میں آپ دیکھیں کہ پچھلے سال بھی کتنے بچے فوت ہوئے تھے اس سال بھی ابھی گرمی سٹارٹ نہیں ہوئی اور ہزاروں کی تعداد بچے فوت ہو رہے ہیں لیکن ایشو دیکھئے نا وومن امپاورمنٹ کی بات آ جاتی ہے جو سروے کیا گیا ہے کہ تھر میں خواتین کو پریگننسی میں بہت کم ڈائیٹ ملتا ہے ان کو خوراک اچھی نہیں مہیا کی جاتی جس کی وجہ سے ان کے جو پریگننسی میں بچے ہوتے ہیں وہ پراپر ان میں ریزیسٹنس پاور نہیں ہوتی ایسے تو آپ کے 47 پرسن سے زیادہ جو بچے ہیں سولہ سال کی ایجٹین کرتے ہیں وہ منٹلی سکھ ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے تو پراپر فوڈ نہیں ملتا تو وومن امپاورمنٹ کا یہ حال ہے کہ ایک خاتون کو صاف پینے کا پانی نہیں مل رہا ایک پریگننسی میں خوراک نہیں مل رہی اس کو تو وہ بچاری کیا ڈیلیور کرے گی کیا آپ قوم کو دے رہے ہیں آپ قوم کو کیا بچے دے رہے ہیں کہ لاہور میں یا پنجاب میں یا کہیں اور مل رہا ہے یہ سر سرمانیسی کہیں بھی نہیں ہم نے وہاں پر لانچ کی ہیں جو گلی گلی میں جا کر خواتین کا علاج کر رہی ہیں جن میں چھوٹے موٹے سرجری کے علاق بھی شامل ہیں اور گائنی کالوجسٹ ہماری مکمل سرجن اس میں موجود ہوتی ہے جی 200 جو وہاں پر چھوٹے ایریاز ہیں وہاں پر وہ وائرل ہیں اور وہ دور ٹو دور جا کر فری آف کاسٹ فری آف کاسٹ وومن کے لیے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں تو اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ ہم نے جتنی میکسیمم ہم سے جو ایفورٹ ہو رہا ہے ابھی ہم بچے ہیں ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ کتنا عرصہ ہوا آپ پر لیٹر تو بچہ نہیں اس مور دن سیسٹی فون نہیں میں پیرٹ کی بات کہ ہمارا ٹینئور کتنا ہوا ہے تو ہمارا ٹینئور بچہ ہے ابھی تو انشاءاللہ طالب آپ دیکھیں گے کہ جون جون ہمیں چھوٹے ہیں مزار جیسے ان کی ترقی جو یہ کرتے ہیں یہ نظر آتی ہے گی کے ڈبے پہ بھی نظر آتی ہے ہر جگہ نظر آتی ہے تصویریں میں نظر آتی ہیں آپ کی کے پی کے کی کوئی ترقی نظر نہیں آتی ہے دیکھیں میری بات سنیں یہ مجھے تھوڑا سا ایشیو ہے میڈیا سے کہ کوئی بھی میڈیا میں آپ کو بلکہ آفر کرتی ہوں آپ میرے ساتھ کے پی کے چلیے میں آپ کو وہاں دکھاتی ہوں کہ کتنی اپروفمنٹ اٹھے ہیں سولر پہ ہم نے کتنا کام کیا جب اس طرح پہ لڑ رہے ہوں تو پھر آپ کو پرابلم یہ ہے کہ میڈیا جی بالکل آپ کے بات درست ہے میڈیا ہمیں اس طرح سے کبر نہیں کر رہا جس طرح سے پنجاب میڈیا کرتا ہے آپ کو پتہ یہ ہے کہ پھر ہمارا میڈیا بھی تو ما شاء اللہ بہت کالی بیڑے مارے میڈیا میں موجود ہیں اب میں نام نہیں لینا چاہتی آپ کو بھی پتہ ہے کہ کچھ چینلز ایسے ہیں جو بہت زیادہ لفافہ خور ہیں اور وہ اس طرح سے کام کریں کہ ان کو پنجاب حکومت بہت کچھ کرتی بھی نظر آتی ہے جبکہ میرا خیال ہے کہ عام پبلک میں آپ کسی کے ساتھ آپ ریڈی والے کے ساتھ بھی بات کریں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کتنی کرپشن ہوئی کتنا پیسہ کھایا گیا کوئی کام نہیں کیا گیا سیمہ کیسے دیکھتی ہیں لہور کے اگر ہم بات کریں تو پچھتے چار سال میں عوام جو ہیں وہ پینے کا پانی جو ہے انہیں مجسر ہیں جی بلکل بلکل اور مین پرابلم اس وقت یہ ہے کہ جو سیوریج کے پرارے پائپس ہیں وہ پانی کے پائپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو وہی پانی جو ہے پینے کو مل رہا ہے ویرائز گورنمنٹ کے بہت سارے منسٹرز اور سب مجھے ایم پی ایز ایم این ایز کہتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں اس وقت ہم نے ٹیو ویلز بھی نئے لگا رہے ہیں اس کے بعد وارٹر فلٹریشن پلانٹ بھی لگا رہے ہیں لیکن یہ کاسمیٹک جو اوپر کرتے جا رہے ہیں اس کے بعد کیسے دیکھتی ہیں کاشیز اب پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسی فیصد بیماریاں گندے پانی سے ہوتی ہیں اور یہاں پر بالکل یہ حال ہے کہ ایون جس ایریا میں اس وقت آپ بیٹھے ہیں یہاں بھی سیورج ملا پانی مل رہا ہے اور یہ ایریا کیا ہے یہ جاتی عمرہ کے ساتھ ہے بلکل یعنی یہ لوگ اپنے ایریا کو بھی یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے بات یہ کہ یہ سارا کام تھا بلدیاتی الیکشنز کے بعد جو ہمارے بلدیاتی نمائندے ہمارے ہوئے تھے چیئرمین لیکن انہوں نے کوئی کام نہیں کیا انہوں نے کوئی کام نہیں کیا کاشیف صاحب ان کو بھی اب تقریباً میرا خیال ہے کہ سال تو ان کو بھی ہونے والا ہے ان کو فنڈ ملے ہیں یہ نہیں کہ ان کو فنڈ نہیں ملے لیکن وہ فنڈ یوز کہاں ہو رہے ہیں بینکوں میں تو یہ ایک مافیا بن چکا ہے یہ ہماری جو پارٹی ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو ان کے چیئرمن وائس چیئرمن تھے ان کو جسٹ ابلائج کرنے کے لیے کیونکہ الیکشن کونٹسٹ کرنا ہے اب ان کو فنڈ دیے جا رہے ہیں اپنے چیئرمنوں کو تاکہ وہ ان کو فنڈ لے کر نیکسٹ ووٹ جو ہے وہ ان کو اپنے ایریا سے لے کے لیے ورنہ انہوں نے کوئی کہاں کوئی فنڈ نہیں ہے آپ کے ایم پی ایم اینے بھی یہی رونر ہوتے ہیں بلکل کسی کو فنڈ نہیں دیا گیا بلکل یہ سچ ہے کاشیف صاحب کسی کو بھی فنڈ نہیں ملا فنڈ ان کے ان بندوں کو ملا ہے جو ان کے اپنے تھے آپ نہیں سمجھ دیں کہ اگر آپ کو ایم پی ایم اینے اس کو بھی فنڈ نہیں دیں گے چاہے وہ کنٹی میں تھوڑے ہیں کانسٹلرز اور یہ جو ناظر میں یا چیئرمین ان کو بھی نہیں دیں گے تو اگلے الیکشنوں میں تو آپ پھر لوس کر جائیں گے دیکھیں الیکشن ریفارم جب تک نہیں ہوتا الیکشن جیتنا کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ ہمارے الیکشنز کے یہ دو پہلوان اور کھاڑے کے پہلوان جو ہیں سیما آپ کی پارٹی تو نکام رہی چار سال میں الیکشن ریفارمز کی بات آپ تو کسی طرف جا بھی نہیں سکے دیکھیں ہم نے دس نکات کا ایجنڈا ابھی پیش کیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ ان دس نکات پر اکر عمل کیا جائے تو الیکشن میں بہت ساری بہتری آسکتی ہے لیکن الیکشن کمیشن تو آپ کے سامنے کرے گا تو پارلیمنٹ سے کریں گے پارلیمنٹ میں بھی ہم نے پیش کیا ہے تو انشاءاللہ ہوفولی کہ شاید کہ ہماری سنی جائے آپ نہیں سمجھ دیں کہ دوزار چودہ میں جب عمران خان صاحب کو آفر ہوئی تھی درنے کے دوران لانگ مارچ کے کہ آپ جو فارمز کمیٹی اس کے ہیڈ بن جائیں وہ ہیڈ نہ بن کے انہوں نے غلطی نہیں کیے یہ تو ہمارے لیڈر کو پتا لیڈر کے بارے میں جو میں سمجھتی ہوں کہ کسی طرح سے یہ دھرنا ختم ہو جائے کہ ان کی ہم کوئی بھی ان کی باتیں اسٹر کر دیں بعد میں ان کو لٹکائیں گے بعد میں دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے ادروائز بھی تو وہی کچھ ہوا جاں وہ چاہ رہے تھے وہ آپ یہ دیکھئے کہ ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ تمام فیلئر ہیں ان کے جو ایکٹ ہیں وہ تمام فیلئر ہیں ان کے جو پروجیکٹ ہیں سب فلوپ ہیں لاہور میں میٹرو جو اس کے بعد اورنج ٹرین دو کھرپ اور ستر عرب روپیہ لگا دیئے کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو اور آپ کی پارٹی کیسے دیکھتی ہیں دیکھیں میری بات سننے کاشیو صاحب میں کبھی بھی میٹرو ٹرین کے یا میٹرو بس کے خلاف نہیں ہوں بلکل اس کی میں خلاف نہیں ہوں کیونکہ ہم پشاور میں بھی یہ پروجیکٹ سٹارٹ کریں پرابلم وہاں پر آتا ہے جب ایک پروجیکٹ اگر ہم دس عرب کا بناتے ہیں یا دو عرب کا بناتے ہیں تو وہ اس کو بیس عرب کا بناتے ہیں تو وہ کمیشن جو کھایا گیا اب دونوں کا وحث نہیں ہے یہ تو پونے تین خرب روپے آپ تک لگ چکا بات تو یہی ہے نکاشیو صاحب کہ جب ان کے پاس ہم میٹرو ٹرین یا میٹرو بس کے خلاف نہیں ہم اس کرپشن کے خلاف ہیں جو اس کمیشن میں ان میں کھائی جاتی ہے میں تو پھر بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے یا آپ کی پارٹی ہے وہ پرائیٹیز پر بات کیوں نہیں کرتی ہے پرائیٹیز پر کرتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاؤں جس مرک میں جس صوبے میں جس لاہور جیسے کاسمو پریٹن شہر میں علاج کی صورتیں میں یحسن نہ ہوئے کارشف صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ پاناما کے خلاف کون لڑا کیا کوئی اور پارٹی اٹھی صرف ہم تھے جو اس کے خلاف اٹھے جو ہم نے ہم نے کوٹ میں جا کر اس کے خلاف کیا پہلے الیکشن کمیشن میں بھی گئے سو نظر تو آپ کو ہم ہی آئے نا جنہوں نے آواز اٹھائی پیپلز پارٹی کے بھی شور تم جائے پیپلز پارٹی کا تو ٹوپی ٹرمہ ہے آپ کے لیڈر تو ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں ہم کسی بھی کرپشن دیکھیں ہم نے ہم نے تو عمران خان کو پیچھے کھڑا کر دیا ہم نے ان کو بالکل آفر کی کہ جو کرپشن کے اگینسٹ ہے وہ ہمارے ساتھ آئے اور ہمارے ساتھ دھرنے میں بھی کھڑا ہو لیکن وہ تو پیپلز پارٹی کے اوپر تو دار ہے کرپشن کے مگر بالکل کرپشن کے دار ہے آپ نے ان کو ساتھ کھڑا کر دیا ہم نے تو ان کو کہا کہ کرپشن کے خلاف آواز اٹھائیں ہم نے یہ نہیں کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ نہیں سمجھتی ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں آپ کی جماعت تبدیلی کی بات کرتی ہے اور آپ کا لیڈر ایک کرپ لیڈر کو کہہ رہا ہے کہ آپ کرپشن کے خلاف کریں نہیں دیکھیں آپ تھوڑا ساتھ سمجھے کاشیز ہم نے ان کو یہ کہا کہ اگر آپ کرپشن کے خلاف ہیں تو ہمارے ساتھ آواز اٹھائیں لیکن ایک کرپٹ آدمی کیسے کرپشن کے خلاف ہوگا وہ نہیں اٹھائیں گے لیکن وہ ڈراما ضرور کریں گے انہوں نے ٹائم تو ضائع کیا نہیں ہم نے ان کو شامل کیا ہم نے دیکھیں تاہیر قادری کو بھی ہم نے آفر کی وہ بھی کڑے ہوئے وہ تو نیشنل آئے لیکن ہم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم چودہ جو قتل ہوئے مارڈل ٹرم میں ان کے خلاف ضرور ہیں کہ وہ پاکستانی تھے وہ بے گناہ تھے مگر یہ نہیں ہے کہ قادری صاحب کی جو سیاست ہے ہماری بھی وہ سیاست ہوگی یا پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے وہ ہماری ہوگی کتن نہیں ہے ہم صرف اس کرپشن کے خلاف ہیں جو پاکستان کو کھا رہی ہے چاہے اس میں کوئی بھی پارٹی انوال ہو چاہے زرداری انوال ہو چاہے وہ اس میں نون لی کی پارٹی انوال ہو چاہے اس میں ہمارا اپنا کوئی لیڈر انوال ہو لیکن آپ کی آپ کی لیڈرشپ کے بھی الزام لگتے ہیں کہ آپ کے دائیں بائیں دیکھیں بات پھر وہی آجاتی ہے بلکہ میری بات اور ان کے اوپری بھی ترشیل صاحب بات پتے کیا ہے آپ ان کو کیا پروف کر چکے دیکھیں نون لی کے پاس اس وقت الیکشن کمیشن ہے نون لی کے پاس اندیم ہے ان کے تمام ادارے ان کے انڈر کام کر رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں ان لیڈرز کے خلاف ایکشن لیتے ہیں اگر آپ کا خیال ہے کہ اتنے معصوم ہوتے تو اب تک وہ اکھاڑے میں آ چکے ہوتے ان کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں وہ تو جس سے ایک شور مچا وہ تنقید برائت تنقید کرنا جانتے ہیں اور وہ یہ کر رہے ہیں ورنہ ہمارے لیڈرز کے خلاف ان کے پاس کچھ نہیں ہے اگر آپ کی خواہشات کے برقس آتا ہے نوبڑی نوز کے مطلب کب آتا ہے آپ کی پارٹی کی خواہشات کے برقس آتا ہے تو آپ کی پارٹی کا سٹیس کیا ہوگا پھر سڑکوں پہ آئیں گے کہ انشاءاللہ ہماری فیور میں نہ ہو پاکستان کی فیور میں ہو جو جیز بھی ہو دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر ہمارے اگنسٹ آتا ہے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لی کے فیور میں آتا ہے تو بے شک نون لی کے فیور میں آ گئے تو میاں صاحب کی فیور میں آ گئے میری باس نے کہا شیف صاحب ایک عدالت ہے پاکستان کی عدالت عوام کی عدالت ایک ہے ہماری جوڈیشٹری اب پاکستان کی عدالت میں عوام کی عدالت میں یہ بلکل ننگے ہو چکے ہیں سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کس طرح سے سارے ڈیل ہوئی کس طرح سے منیل رنگ سے اربو روپے باہر گئے کس طرح سے ان کی بیٹی انوالو ہوئی اس میں ہماری کرپشن میں خیر سے اور کس طریقے سے ان کی بیٹی انوالو ہوئے اب بات یہ ہے کہ اگر ہمارے خلاف ایک منٹ کے لیے میں کہتی ہوں آ بھی جاتا ہے نو ایشو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے ان کو ایک بار اس عوام کی عدالت کے کٹیرے میں کھڑا کرنا تھا وہ الحمدللہ ہم نے کر دیا دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان انشاءاللہ تعالی بہت ترقی کرے گا اگر ان کو ان کے کیے کی سزا ملے دیکھیں ایک وہی بات آ جاتی آپ ان کی جب بات کرتے ہیں تو جو پیپس پارٹی کی گروپشن اس کو بیل آؤٹ کیوں کرتے ہیں ملکل آپ کی بات درست ہے یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں یا کسی اور بھی کسی کا دیکھیں کاشی صاحب میں نے جب بھی بات کی ہے میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ایک سکھے کے دو رخ ہیں پیپس پارٹی اور نون لیگ اور پرابلم یہ ہے کہ یہ سکھا کھوٹا ہے سیمہ ہمیں ایک بریک پر جانا ہے بریک کے بعد لاہور اور پنجاب میں اسپیشلی جو ایڈوکیشن کی مطلب پرابلمز ہیں اور جو ہیلتھ کی پرابلمز اس پہ بات کریں گے ویوز 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 ملتے ہیں بریک کے بعد جو لاہور میں اس وقت ہم لاہور کے اگر بات کریں ڈیٹ کوٹ سے زیادہ کی عبادی ہے کیسے دیکھتی ہیں کہ یہاں پہ جو ایڈوکیشن کا میار ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہاں پہ جو عوام کے جبیں لوٹنے والے پرائیوٹ سیکٹر ہے جن کو میں تعلیم بیچنے والے کہتا ہوں بکر سیکر اور پرائیوٹ سیکٹر ہے آپ کی پی ٹی آئی کا اس کے اوپر سٹانس کے اور اگر آپ کو گورنمنٹ ملتی ہے تو آپ کیا کریں گے کشش صاحب بڑی اچھی بات کی آپ نے وقی میں بھی یہ سوچتی ہوں کہ ہماری پبلک میں اتنے پیسے کہاں کسی کے پاس آئے ہیں کہ بیچارہ ایک غریب شخص اپنے بیٹے کو اگر پڑھانا چاہے سوائے پنجاب یونیسٹی کیا آپ مجھے بتائیے کہ کونسی یونیسٹی تمام پرائیوٹ سیکٹرز جو ہیں وہ ڈیڑھ لاکھ ایک سمیسٹر کی میں انہوں نے تو بہت زیادتی کی کہ گورنمنٹ کالجز جو گورنمنٹ کالجز اور یہ باقی سارے کالجز جو ہیں ان کو بھی ٹانور پورٹی بہت ایکسپنسیف کر دیا بہت ایکسپنسیف کر دیا اب بتائیے کہ ڈیڑھ دو لاکھ ایک بچہ کہاں سے ایفورڈ کر سکتا ہے تو ہمارے لئے یہ بڑا ایشو ہے کاشف صاحب کہ ایڈوکیشن جو ہے وہ مین چیز ہے ہم تو کہتے ہیں دیکھیں قوم کس سے بنتی ہے قوم آپ کی ہمیشہ تعلیم سے بنتی ہے تو جب آپ تعلیم دینا بچوں کو چھوڑ دیں گے تو آپ محضب قوم نہیں پیدا کر سکتے سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ اہم ہماری ایڈوکیشن ہے ہم نے کے پی کے میں کیا دیا اب میں آپ کو پھر تھوڑے سی کلیر کروں گی کہ کے پی کے میں ہم نے پرائیوٹ سکول کی سکول سے ہم نے سٹارٹ کیا پرائیوٹ سکول اور گورنمنٹ سکول میں جو ہمارے جتنے بھی کورسز تھے سلیبس جو تھا سلیبس تھا وہ ہم نے ایک کر دیا سیم کر دیا اب ہم نے کیا کیا کہ بائیومیٹرک کے تحت ہم نے وہاں پر جتنے بھی سکول تھے ان کے ٹیچرز کی حاضری بائیومیٹرک کر دیا وہ تو یہاں بھی کہتے ہیں ہم نے کیا نہیں کچھ نہیں کیا انہوں نے اب ہوگا کیا کہ جب ایک ٹیچر غیر حاضر ہوگا تو صرف یہ نہیں کہ اس دن کی تنہا کٹے گی بلکہ جب وہ پانچ حاضریوں سے زیادہ غیر حاضر رہے گا ایک منت میں تو اس کو فارغ کر دیا جائے گا تو اب دیکھیں اب نوے ہزار بچہ یہ چھوٹی امانڈ ہے نوے ہزار بچہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے نکل کر ہمارے سرکار اسکول میں تابع ہوگا کیونکہ آج کی آپ کی کیمپی اپی آئی تھی میرے پاس وہ پینتیس کہہ رہی تھی آپ نوے کہہ رہے ہیں بلکل اس کا ہزار سانگیس اویل بی کو ساٹھ ہزار کہہ رہی تھی نہیں نہیں نوے ہزار یہ فگر اب پہنچ چکا ہے یہ آج سے چھے ماہ پہل پرائیویٹ سیکٹر اس سے گورنمنٹ سیکٹر میں بچے آگے ہیں جی ویٹرانسفر ہوگی ہے فری ایڈوکیشن جی فری آف کاسٹ ہے بالکل فری آف کاسٹ ہے تو آپ دیکھیں اب ہم نے یونیوریسٹیس میں بھی یہی کیا کہ اب یہ سسٹم اگر ہم پکے پی میں کر سکتے ہیں تو پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکتا یہاں وہ دعوے بہت کرتے ہیں ان کی جو ٹاسپور سے بنی ہے وہ حالی آفتہ میرے پروگرام میں آئی تھی وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ہم تو بچوں کو گھروں سے نکال کے لے کے آ رہے ہیں کنشن صاحب یہاں سب سے بڑا ایشو یہ ہے میں وہی عرض کر رہی ہوں کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو الحمدللہ کہہ کر جھوٹ بولتے ہیں ان کے جھوٹ کی کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے آج کا بیان ابھی آپ شباز شریف کا کل کا دیکھ لیجئے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بجلی ہم نے بہت زیادہ پہلے سے بہتر کر دی ہے اب آپ ہمیں ووٹ کریں اگلے الیکشن میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بجلی کو استعمال کس طرح کرنا ہے اتنا بزایکہ خیز بیان ہے یہ کہ کیا ہم بجلی کے لیے ریننگ لیتے ہیں پھر مجھے بتائیے اگر عوام کے سینٹیمنٹ سے وہ کھیلتے ہیں بہت کم آٹے میں نمک کے برابر ایسے لوگ ہیں جو ان کو واقعی ووٹ دیتے ہیں باقی تو کاشف صاحب یہ پہلوان ہیں یہ کھاڑے کے پہلوان بن چکے ہیں آپ کو پتا ہے یہ جانتے ہیں یہ ہیلتھ کی جو پروگرس ہے کیا نظر آتی ہے آپ کو ہم زیادہ پیچھے نہیں جاتے پچھے چار سال کی گورنمنٹ کی بات کر لیتے ہیں ابھی آپ دیکھ لیجئے مجھے بتائیے کہ کون سا ایسا گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے جو انہوں نے چار سال میں بنایا آپ مجھے بتا دیجئے ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے گاؤں دیہا سے ہیں بیچارے لوگ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ریڈے ٹانگوں پر بھی اپنے لوگوں کو بٹھا کر اور چار پائی اوپر رکھ کر بیچارے اچھا نا ہوتا کہ وزیرہ باب میں جو چودی پرویز رہی صاحب نے بنایا تھا اس کے لیے عمران خان صاحب کیا آپ کی لیڈرشپ بہت بڑا پروٹیسٹ کرتے کہ اس کو اور جو ٹار بنایا تھا انہوں نے یہاں پہ دیکھیں ہم نے ہم نے بہت زیادہ احتجاج کیا ہے کہ نئے بنانے جائے کیونکہ وہ ذاتی پساندر نا پساندر ہم نے کپک میں نئے نہیں بنائے کاشیف صاحب میں آپ کو یہاں بتاؤں ہم نے انہی کو امپروف کیا جو بنائے ہوئے تھے ہم نے انہی کو امپروف کیا ہم نے پچاس ہزار ہیلتھ کارڈ ایچو کیا لوگوں کو غریب لوگوں کو تو یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک بیڈ پر تین تین ہسپٹل میں آپ چلے جائیں تو آپ کو پتا چلے گا انسیڈ اف کارڈیالوجی میں بہت برا حالہ جاملہ بہت سنسبل ہوگا اچھا سٹنڈ آپ دیکھئے کہ جالی ملے آپ نے ابھی کارڈیالوجی کی بات کی تو میں آپ کو کارڈیالوجی کا تھوڑا سا ذکر کرتی ہوں آپ کو پتا ہارڈ پیشنٹ کے لیے جالی سٹنٹ اویلیبل تھے مارکٹ میں سارے کتنے پیشنٹ ہمارے جالی سٹنٹ لے کر گھومتے رہے اندازہ لگائیے اور وہ منیفیکچرنگ اس کی دو ہزار پہ ہو رہی تھی جبکہ یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ بارہ لاک پندرہ لاک اس کی قیمت تھی اس ایک سٹنٹ کی جو دو ہزار میں منیفیکچر ہو رہا تھا یہ تو حال ہے اس کے بعد ہارٹ کی پیشنٹس کو آپ نے دیکھا کتنی عدویات جالی دی گئی جو سلمان ہے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم جو وائی ڈی اے والے ہیں ان کے ایک بات مانتے ہیں یہ دوسری شرط لے کے آ جاتے ہیں اور یہ پلٹیکلی موٹیویٹیڈ ہے ان کے پیچھے پی ٹی آئی ہے اس بات میں کتنی سے چاہیے یہ بالکل جھوٹ ہے جی اب قوم کو شہور آ چکا ہے ہر بندے کو پتا ہے کہ میرا رائٹ کیا ہے تو اگر کوئی ڈپارٹمنٹ یا کوئی شخص اپنی رائٹ کیلئے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ سیدھا تیر جو ہے وہ ان کا چلتا ہے پی ٹی آئی کی طرف تو بہت اچھی ویسے بات ہے یہ ہمارے لئے تو آنر ہے کہ پی ٹی آئی نے شہور دیا ہی وہ کہتے ہیں وہ سٹیبلیٹی نہیں آنے دیتے ہیں وہ بار بار جو جی بلکل آج بھی ان کو سرکوں پر لے آتے ہیں جی آج بھی ایک ایم پی اے تھے ان کے نولی کے جی وہ یہ فرما رہے تھے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس لیے زیادہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے چائنہ کا ہمارا ترکستان سے اور چائنہ سے ہمارے وہاں پر سے ڈیلیگیشن آ رہے تھے انہوں نے کیونکہ ان دنوں میں دھرنا رکھا ہوا تھا لہذا اس لیے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو یہ آپ دیکھیں کوئی منطق دیکھئے کوئی آپ کو لوجک نظر آتی ہے ابھی جو اپریل ختم ہونے جا رہا ہے اور ابھی بہت شدید لوڈ شیڈنگ اسپیشٹی لاہور جیسے شہل میں بھی ہے پی ٹی آئی کیا پلان کر رہی ہے جی بلکل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اوکی عوام سے جھوٹ تو بولا گیا عوام سے گھنگی تو بجائی گئی بلکل صحیح کا تو پی ٹی آئی کا کیا اس کے اوپر تو مین سٹیم آپ اچھا جی ایک تو یہ کہ گاؤں کے رورل ایریاس میں اس وقت ٹونٹی سے ٹونٹی ٹو آورز کیلئے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یعنی کہ صرف ٹو آورز وہ بیچارے بجلی کو دیکھ پا رہے ہیں دوسرے نمبر پہ یہ کہ تحریک انصاف نے ابھی انانس کیا ہے بھی کل ہی ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کیلئے ایک بہت ملک گیر تحریک چلائی جائے تو آپ انشاءاللہ بڑی جلدی ہمیں پھر سڑکوں پر دیکھیں گے شباز شیف صاحب تو چیف منسٹر بھی وہ سڑکوں پر نکل آتے تھے ان کے خلاف چیف منسٹر کی جی کیا بات ہے وہ تو یادگار پاکستان پر اگر آپ کو یاد ہو تو پنکھا جل کے بیٹھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ عوامی آفس ہے یہ وابڈا کا آفس ہے اگر عوام کو پنکھا مہیا نہیں ہے تو میں بھی جو ہے مسائل تو بہت زیادہ ہے گر آپ کو گورمنٹ مل جاتی ہے ان کے ڈرامے آپ دیکھئے دو دارہ اٹھارہ میں سیونٹین میں دیکھ رہی ہوں تو انشاءاللہ ہمیں تو بہت زیادہ امید ہے اور اس کیلئے ہم نے تیارہ دیگی ہے اگر عوام کی یا آپ کی جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کی اور عوام کی منگے ہیں کہ وہ آ جاتا ہے میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے فرق تو نہیں پڑے گا ان کا اپنا کوئی اور ہے پرائم منسٹر آ جائے گا تو کیا جو سیاست کی رہے ہیں کوئی نئی متعین ہوں گی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کم از کم اس پرائم منسٹر سے ہماری جان چھوٹے گی آنکھوں دیکھ کر تو مگی نہیں نہیں دی جا سکتے جس کی کرپشن آپ کے سامنے آ چکی ہے کم از کم اس کو تو نہیں بنایا جائے گا ہم نے تو یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ جو کرپشن کے کسی بھی کیس میں انوالو کسی بھی کیس میں تو اس کو نہ لائے جائے جو آپ دیکھتے ہیں کہ کیس فری ہے جس پر کوئی ایسا ایلیگیشن نہیں ہے تو آپ اس کو بے شک لے ہیں پرائم منسٹر میں کوئی اتراز نہیں ہے گورنمنٹ جو ہے دوزار اٹھارہ تک لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر بھی یہ جی اگلے ایک دس سال تک بھی نہیں کر سکتی ابھی آپ دیکھیں جو بھکی کے مقام پر جو انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا تھا بجلی کا اس کا کیا حشر ہوا ہے انوگریشن کے دن ہی ان کا جتنا سٹور کیا ہوا پانی تھا وہ اربو روپیہ قوم کا اس پانی کے انوگریشن کے دن ہی ان کا بے گیا یعنی وہ اس کو سنبھال ہی نہیں سکتی ابھی جیسے آپ سائی وال اور دوسری جگہوں پر یہ کوئیلہ یہ سب اسی طرح لیکن مہنگے داموں کوئیلہ امپورٹ جی بالکل اس کے اوپر آپ کا پوٹیس نظر نہیں آتا ہے نہیں وہی میں کوئی ارز کر رہی ہوں نہیں جی ہم ابھی نکلے لیں ہم نے اس پر تیاری کر لی ہے بڑے جلدی ہمیں آپ دیکھیں گے کہ ہم سڑکوں پر نکل آئیں گے اس سارے کیس کے لیے تو کر دیا جائے اس میں کوئی اشہ نہیں آپ تو خود بتا رہے ہیں کہ ان کا نیکس پلان یہ تو یہی ہے کہ اپنا پھر کوئی بیمان آپ سمبلی تو نہیں ہے سپریم کوٹ اگر دیسین دیتی ہے تو شریف فیملی کو مریم نواز کو یا نواز شریف کو ان کو دسکوالی فائی دیکھیں 62-63 کے تحت تو یہ بالکل نا اہل ہو چکے ہیں پھر تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا انہوں نے احساس ہے ڈیکلیئر نہیں کیے تو اگر ہو سکتا ہے کہ عدالت یہ بھی انانس کر دے کہ آپ الیکشن دوبارہ کرائیں یہ تو الادالت دوزار اٹھارہ کا الیکشن کن بنیادوں پر لڑا جائے گا اور پیپلز پارٹی کا کیا رول دیکھ رہی ہے ان الیکشن میں پیپلز پارٹی تو جی بری طرح ڈوب چکی ہے وہ تو ایک بیار و مددگار جسے کہا جا سکتا ہے لیکن بری طرح ڈوب چکی ہے آج بھی وہ لاہور میں روز نوک کر رہے ہیں جی وہ میں آپ کو ارس کروں وہ اسی طرح یہ ہے جس طرح پرانے ایک مال کو نئے برینڈ کا نام دے کر ریپر اوپر لگا کر تو پیش کر دیا جاتا ہے مارکٹ میں ان کے تو اس وقت کنڈیشن جو ہے پیپلز پارٹی کی تو یہ ہے بزاری نظر تو یہ آتا ہے کہ آسفلی زرداری کی سیاست میں بلاول کی سیاست میں ڈیفرنس ہے ان میں آپس میں ہی اتفاق نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا ہوں ان کی بہت سارے گروپ آپ ہماری گروپ کی بات کریں ان میں تو میرا خیال ہے کہ سوہوں کے قریب گروپ بن چکے ہیں آپس میں باپ بیٹے کی ہی نہیں ملتی تو باقی کسی کی کی کیا ملے گی پیپلز پارٹی نے جتنی کرپشن سندھ میں کی جتنی تباہی مچائی جس طرح آپ کو پتا ہے کہ کراچی کے حالات ہوئے جو تھر کے حالات ہوئے تو پیپلز پارٹی تو اب اس سین سے بالکل غائب ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ایٹین میں نون بھی غائب ہو تینکیو ویری مجزی بیوز یہ واشنگ آمنے سامنے امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اپنا بہت سا خیال لگے گا اللہ حافظ